بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ضائع کیے تھے میں آپ کو بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا بسکلی ہوا کچھ اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے نیوزیلینڈ کا ایک ایٹی اے ویزا ہے الیکٹرونک ٹریول آتھرائزیشن کہہ لیں یا پھر الیکٹرونک ٹریول اتھینٹیکیشن کہہ لیں جو کہ نیوزیلینڈ امیگریشن کہتی ہے ان ٹریولرز کو کہ جو لوگ آٹھ دس کنٹریز میں ٹریول کر چکے ہیں جن لوگوں کے پاس اتنا اچھا خاصا بجٹ ہے وہ اچھے خاصے بزنسمن ہے یا پھر سیلری پرسن ہے اچھے خاصے سیلری پرسن ہے ڈیویلپ لوگ ہیں ان لوگوں کو نیوزیلینڈ کی امیگریشن کہتی ہے کہ آپ بیس پچیس ڈالر میں ہم سے ایٹی اے لیں الیکٹرونک ٹریول آتھرائزیشن اس کے بعد آپ ارام سے نیوزیلینڈ آ جائے لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے ایٹی اے میں کہ آپ جہاز پر بیٹھ کے نہیں جا سکتے آپ کو کروشپ کا سارا لینا پڑتا ہے کروشپ پاکستان سے چلتا نہیں ہے ترکی سے چلتا ہے انڈونیشیا وغیرہ سے چلتا ہے اور ٹکٹ کی اگر بات کرے تو کروشپ کی ٹکٹ ہوتی ہے اگر ان کیس آپ انڈونیشیا سے نیوزیلینڈ جانا چاہ رہے ہیں تو کروشپ کی ٹکٹ آپ کو ملے گی اپروکسیمیٹلی بیس پچیس لاکھ روپے کی اب بیس پچیس لاکھ روپے آپ وہ لگا لے اچھا اب اس میں بھی سین آگے یہ ہوتا ہے کہتا ہے جی آپ نیوزیلینڈ آئے ہیں ایٹی اے لے کے آپ کے آلریڈی کتنے ویزا پاسپورٹ پہ لگے ہوئے کتنا ٹرائیول کر چکے ہیں یا پھر آپ پہلی دفعہ مطلب لاکھ روپے سپینڈ کر کے نیوزیلینڈ آگے ہیں تو آپ بتاتے ہیں جی میرا فریش پاسپورٹ ہے یا میرے اکا دکھائی کنٹری کو میں نے کیا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں آپ اسی سیپ میں بیٹھیں اور واپسی کی ٹکٹ کٹ آئیں واپس چلے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپورچونٹی صرف ان لوگ کے لیے ہیں جو کہ جینون ٹرائیولر ہیں جو کہ افورڈ بھی کرتے ہیں یہ ان کے لیے نکال دی ہوئی ہے اب میں آپ کو ڈیٹیلز کی تھوڑا سمجھاتے تھا ہوں نیوزیلینڈ دو قسم کا ویزا ایشو کرتا ہے ایز ای ٹوریسٹ ٹوریزم کے لیے ای ٹی اے اور سیمپل ویزیٹر ویزا ویزیٹر ویزا کے لیے اچھے خاصے دوکومنٹس ہوتے ہیں چھے مینے کی بینک سٹیٹمنٹ ایف بی آر کے دوکومنٹس دیگر ایمپورٹن ڈاکومنٹس اب ہوتا کیا ہے نیوزیلینڈ کا ایمیگریشن کہتی ہے جی آپ یہ دوکومنٹ سمجھ دیں اور اپنا ویزا فی سبمیٹ کریں اٹھتی سے چالیس ہزار پیہ ہم آپ کو ویزا ایشو کریں گے جس میں تھرٹی پرسن اپروول کے چانسز ہوتے ہیں موسٹلی سیونٹی پرسنڈ ایجیکشن کے چانسز ہوتے ہیں اب نیوزیلینڈ کا ویزا آپ کو ویزیٹر ویزا اس طرح ملتا ہے ویزیٹر ویزا مل جائے آپ چاہے کروشپ کے ذریعے چلے جائیں چاہے آپ بائی ائر چلے جائیں جہاں آپ میں بیٹھ کے چلے جائیں یہ ہوتا ہے ویزیٹر ویزا اب آ جائیں ای ٹی ای ای ٹی ای بھی ایک ویزیٹر ویزا ہی ہے ایک ٹوریس ویزا ہی ہے لیکن یہ صرف آپ کو 20-25 ڈالر 30 ڈالر میں مل جاتا ہے اس میں ڈاکومنٹس بڑے سیمپل چاہیے ہوتے ہیں پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ فوٹو ای ف آر سی سیمپل سے بلکہ وہ ڈاکومنٹ بینک سیٹمنٹ انٹی انٹی انڈ ریٹرز جوب ڈیٹیل بزنس ڈیٹیل اس طرح کے ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے ہیں آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بس یہ دو تین ڈاکومنٹسی چاہیے ہوتے ہیں ای ٹی آپ کو مل جاتا ہے کوئی 20-25 ڈالر جس کی فیس ہوتی ہے میرا خیال ہے دو دن کے اندر اندر یہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے ای ٹی یہ ویزا نیوزیلینڈ اگر آپ جاز پر بیٹھ کے جاتے ہیں تو سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 6-7 گھنٹے میں فلائٹ ہوتی ہے آپ کی وہاں پر نیوزیلینڈ پچھا دیتی ہے لیکن اگر کروشیپ کے ذریعے آپ نے جانا ہے تو کروشیپ کے ذریعے آپ کا سفر 6-7 دن پر مشتمل ہوتا ہے اگر آپ انڈونیشیا سے نیوزیلینڈ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ انڈونیشیا سے جاز چلا ہے تو وہاں پر نیوزیلینڈ میں اس نے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے بعد یہاں 10 گھنٹے بعد اتار دینا ہے اس نے 7 دن بعد آپ کو لے کے جانا ہے اب 7 دن کیا ہونا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے جزیریں آئیں گے رستے میں وہاں پر سٹاپ کرے گا انٹرٹینمنٹ آپ کی ہوگی انجوائے آپ کا ہوگا بیسیکلی کروشیپ یا ایٹی اے والا سسٹم نکالا ہی نیوزیلینڈ ان لوگ کے لیے ہے جو کہ بزنس مین ہیں کروڑوں پتی ہیں صرف انجوائیمنٹ کے لیے جانا ہے جانا کیسے ہے کہ یہاں پر ایٹی اے لیا یہاں پر بیٹھے کروشیپ پکڑا وہاں پر چلے گئے ساتھ میں رستے میں بھی کوئی آٹھ دس لاکھ روپیہ لگ جائے گا جزیروں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے کھانا پینا انجوائے یہ سارا کچھ کرتے تو ان کو پتا ہے کہ یہ ایک بزنس مین ہے ان کے لیے انہوں نے اپرچورٹی نکال دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ آئیں اوویسلی ایٹی اے لیں اور آ جائیں اب جب ائرپورٹ ادھر سیا پورٹ پر پہ پہنچیں گے جیسے ائرپورٹ ہوتا ہے اسی طرح سمندر سمندر کا بھی ایک سیا پورٹ ہوتا ہے وہاں پہ جب پہنچیں گے امیگریشن آفیسر آپ کو ڈپورٹ کر دیتا ہے تو وہ آپ کی ساری میندز آیا ایٹی اے میرے بھائی لینے سے پہلے اب یہ تین بندوں کی سٹوری کیا تھی وہ جو تین بندے میرے پاس آفیس میں آئے تینوں دوست تھے آپس میں ایجنٹ نے ان سے ستائیس 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 لاکھ روپے کر کے ایجنٹ کو 75شیتر لاکھ رپے ان سے پہٹور لیا تھا اس نے کہا جی نیوز لینڈ کا ایٹی اے ویزا دیتا ہوں ان کو پتا نہیں تھا ایٹی اے کیا ہے انہوں نے اس کو ایجنٹ کو 76شیتر لاکھ رپے دے دیا اب ہوا کیا وہ 75شیتر لاکھ رپے ایجنٹ کو دیا ایجنٹ نے وہ ایٹی اے نکال کے دے دیا ایجنٹ نے کہا یہ لیں جی آپ کا تو اپنا ویزا پروو ہو گیا ہے جاکی امیگریشن کی ویب سیٹ پر چیک کر لیں انہوں نے ویب سیٹ پر چیک کیا ویزا واقعی نکل آیا اب ایشو یہ بنا کے جن کو پتا ہے کہ ای ٹی ای ٹی ای کو پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ بائی ایر نہیں جا سکتے آپ صرف کروشپ پکڑ کے جا سکتے ہیں اب کروشپ کے لیے وہ ٹکٹ میرے سے لینے آئے تھے انہوں نے کہا جی یہ ویزا مارے پاس آگے پچھ اتر شہت اللہ ہم تینوں نے دیا ہے تو ہمیں ٹکٹ کروشپ کا لے دیں میں نے جب ان کو بتایا میں نے کہا جی انڈونیشیا سے یہ دیکھ لے ریٹ آ رہا ہے بائیس سے پچیس لاکھر پی آ وہ حران ہوگی انہوں نے کہا یار بائیس پچیس لاکھ کروشپ کا ریٹ ہے پھر میں نے ان کو اگلی سکیم بتائی میں نے کہا بھائی یہاں سے بائیس پچیس لاکھ کی ٹکٹ پر چیز کر کے آپ نے جب نیوزیلینڈ پہنچ رہا ہے نا سیا پورٹ پہ تو ہو سکتا ایمیگریشن آفیسر کہے جی آپ کتنے ویزا آلیڈی لگے ہوں ہیں فریش پاسپورٹ ہے پھر بھی واپس بیچ دے گا دو تین اکا دکا کنٹری ہے پھر بھی واپس بیچ دے گا کوئی آٹھ دس کنٹریز ٹریول ہوں آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ایناف ہے کریڈٹ کارز موجود ہیں شورہ سچی کروائی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر وہ آپ کو انٹری دے گا اگر وہ آپ کو انٹری نہیں دیتا وہ ایجنٹ کو آپ نے 27 لاکھ دیا وہ بھی آپ کا ضائع یہ جو 22 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے جائیں گے کروشپ کی وہ بھی آپ جو ٹکٹ پرچیز کریں گے کروشپ کی وہ بھی آپ کی ضائع ایٹی اے کے اوپر بیسے میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے ایٹی اے کیسے اپلائی ہوتا ہے ٹکٹ کہاں سے لی جاتی ہے کون لوگ الیجیبل ہے کون لوگ نہیں الیجیبل کن لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے اس میں میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے دسکرپشن میں ویڈیو کا لنک بجود ہے وہ دیکھ لیں ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں بھئی میں نے بڑی جو ہے نا کوئی کلی اور ایمرجنسی بنا رہا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا نقصان ہونے سے بچے آپ 27 27 لاکھ روپے کرکے کو جو آپ نے 75-76 لاکھ روپے آپ بندوں نے دیا ہوا ہے وہ یہ بیس بیس ڈالر تیس تیس ڈالر کا ایٹی ہے جو کہ اپنا 27-23-30 لاکھ روپے میں لوگوں کو دیا جا رہا ہے ایجنٹس کی طرف سے آپ خود بھی تھوڑا سوچا کریں نا خود بھی تھوڑی ریسرچ کر لیا کریں ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ ایجنٹس کے کان کھڑے ہوئے ہیں آج کل وہ ایٹی اے کے نام پہ لوگوں سے پیسہ بٹو ہو رہے ہیں لوگوں کو ایٹی اے نکال کے دے دیتے ہیں وہ بھی ایک ویزہ ہی ہوتا ہے آتھرائزیشن ہی ہوتی ہے اب وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر بندوں کو کہہ دیتے ہیں جی ایمیگریشن کی ویب سیٹ پہ جا کے چیک کر لے بندہ چیک کرواتا ہے اوریجنل اکلتا ہے ایٹی ہے کیونکہ نکلے ہی اوریجنل اکلا ہوا ہے تو بس وہ یہ نہیں بتاتے ہیں ایجنٹس کے جی یہ کروشیپ کے ذریعے آپ نے جانا ہے آگے سے ڈپورٹ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بچارے پریشان تھے کہ یار ہماری جو جمعہ پنجی تھی ہم نے وہ 75-76 لاکھ روپے تینوں نے دے دیا کرنا چاہیے نہیں کرنا ساری ڈیٹیلز سپیسیفکلی میں نے اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ایٹی اے ہے کیا اور اس پہ کون لوگ پارٹیسپیٹ کرے کون لوگ نہ کرے ڈسکرپچر میں جائیں ویڈیو کا لنک موجود ہے وہ دیکھ لیں یا پھر ایٹی اے لکھے نہ آگے ایوری ویزا لکھ لیں یوٹیوب پہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی کہ اگر آپ ایٹی اے پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں نیوزیلینڈ میں پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کا بجٹ بھی ہے اور آپ کہتے ہیں بھئی پلان کر کے جانا ہے تو پھر آپ یہ ویڈیو نمبر سکرین پہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر لیں یا پھر آفیس ویزٹ کرنا ہے تو آپ اپنیمنٹ کنفرم کر کے آفیس بھی ویزٹ کر لیں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں گے کہ بھئی آپ کو کیا سٹریٹیجیز اپنانے چاہیے ایٹی اے پہ نیوزیلینڈ جانے کے لئے ایٹی اے کے لیگل پروسس ہے اس کے ذریعے لوگ نیوزیلینڈ جاتے بھی ہیں ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں دنیا سے کروشپس کے ذریعے کیونکہ کروشپ کے دیکھیں کروشپ جیسے ہم سمپل ہی ویزا لے کے جاز میں بیٹھتے ہیں نیوزیلینڈ چلے جاتے ہیں وہ سین نہیں ہے کروشپ کا سین یہ ہوتا ہے کہ لوگ پارٹیز کرنے کے لئے نیوزیلینڈ نے ان لوگوں کے لئے ہوئے ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ انجوائے کرنے یہاں پہ آئیں گے ان کے آلیڈی کئی ٹورسٹ ویزاز لگے ہوں گے ان کی ٹریول اسٹی اچھی ہوگی ان کی سٹیٹمنٹ اچھی ہوگی ڈیابیٹ کریڈٹس کارڈ ان کے پاس ہوں گے شوہ منی ان کے پاس ہزاروں یورز میں ہوں گی ان لوگوں کے لئے یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس آٹھ دس لاکھ رپیہ یا جس کی تیس ہزار رپیہ سیلری ہے ایٹی اے اس کے لئے ایسا نہیں ہے یہ کنڈیشن نہیں ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کنڈیشن ہے یا نیوزیلینڈ کی ریکوارمنٹس ہیں کہ بندہ کروڑا رپیہ کماتا ہو تو ایٹی اے لے سکتا ہے یہ میں آپ کو جسٹ ایڈیشنلی بتا رہا ہوں ویسے تو اگر آپ ایک لاکھ رپیہ بھی کماتے ہیں ایٹی یہ لے کہ آپ نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں آپ پہنچ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر پلاننگ کریں پہلے آپ دس کنٹریز کا ٹرائول کریں اپنی پروفائل کو اس طرح بنائیں کہ ہاں آپ کوشیپ پہ بھی انجوائیمنٹ کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کے پورٹ پہ جائیں اور اسی طرح اپنے آپ کو develop person ثابت کر کے نیوزیلینڈ میں انٹر ہو جائیں باکہ ویڈیو پسند آئی ہے کچھ نیا سیکھنے کے ملے تو لائک کریں چینل پہ پہلی دفعہ ایوری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں بیل لکھیں پیس کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ ٹیک کیر اللہ حافظ